بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فریڈز انو بیو بر جابز ام سکیوز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشم دیت کہتا ہوں فرینڈز پی ایش پی کا ٹیسٹ سیریز ہم نے شروع کیا تھا پی ایش پی کا مطلب ہے پنجاب آئیوے پیٹرول پولیس اور یہ ٹیسٹ پرپیریشن سیریز جو ہے دو آزار اکیس کا ہے اور اس کا یہ پارٹ الیون ہے باقی ٹین پارٹس اس کے آلڈے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اس کے لنک جو ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ سنیزز جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک ورب ہے اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ سنیز کا مطلب کیا ہے چینک اور اس کا جو فرسٹ فارم ہے وہ سنیز ہے سیکنڈ فارم جو ہے سنیزد ہے اور ترٹ فارم جو ہے وہ سنوز ہے اس کے بعد کو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام was sold as a slave in which country یعنی یوسف علیہ السلام کو کون سے ملک میں غلام کے طور پر بیچا گیا یہ ایجیبتہ جسی مصر کہا جاتا ہے اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام برادر sold them against some pieces of silver یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کو بیچا تھا کچھ سلور کیلئے question number 253 کو دیکھتے ہیں what is the current history year یہ جو موجودہ current ہجری جو ہے وہ 2442 ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ ہجری جو ہے کب سے سٹارٹ ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس ٹائم سے یہ ہجری کلنڈر جو ہے سٹارٹ ہوا اور اس کو جو ہے چھو دو سو بیالی سال ہو چکے ہیں question number 244 کو دیکھتے ہیں کہ senate has ڈیش سیٹس senate کے کتنے سیٹیں ہیں ایک سو چار ہیں اور شار ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ total seats آف نیشنل اسیملی آر تین سو بیالی یعنی نیشنل اسیملی کے total seats جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ تین سو بیالیس ہیں question number 255 کو دیکھتے ہیں کہ which mountain is called killer mountain کون سے پہاڑ کو killer mountain کہا جاتا ہے یہ نانگا پربت کو کہا جاتا ہے اور شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ نانگا پربت difficult to crop یعنی پربت چڑھنے کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے اور نانگا پربت کو جو ہے all so called killer mountains کو کہا جاتا ہے due to maximum number of fatalities اس کو اس لیے killer mountain کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ تعداد میں fatalities ہیں question number 256 کو دیکھتے ہیں کہ dash is a drawn on paper یعنی map جو ہے نقشہ جو ہے اس کو ہم کاغذ پر بنا سکتے ہیں تو شار ڈیٹیلز کی اس طرح ہے کہ نقشہ کاغذ پر تیار کیا گیا question number دوسرستان کو دیکھتے ہیں کہ gmt stand far gmt کا مطلب کیا ہے کا مخفف کیا ہے gmt کا grain wish main time تو یہ اس کا مخفف ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ انگلینڈ میں ہے اور شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ according to gmt یعنی gmt کی مطابق پاکستان standard time is five hours پاکستان کا جو standard time ہے وہ پانچ ہاور up ہے آر جی ایم ٹی پلس فائیو ہے اور پاکستان کا یہ جو time ہے یہ کس نے مختص کروایا پروفیسر محمد انور صاحب نے question number اس کی اس طرح ہے کہ there are total eight countries located in ساؤتی ایش ساؤتی ایش میں کتنے ممالک ہیں total آٹھ ممالک ہیں اور ان میں کون کون سے پاکستان انڈیا بنگلدیش افغانستان نیپال بوٹان ملدیوز آئین سیریان کا شامل ہیں question number دوسر ان سٹ کو دیکھتے ہیں کہ which continent is the biggest in the world سب سے بڑا بریازم جو ہے دنیا میں وہ کونسا ہے وہ اسیا ہے اور شارٹ ڈیچیل اس کی اس طرح ہے کہ the area of اسیا continent is 44 چیز چودہ ڈرپل ڈرپل سپیر کلومیٹر یعنی area اسیا continent کا وہ اتنا ہے اور the smallest continent of the world is australia سب سے چھوٹا continent یا سب سے چھوٹا بریازم جو ہے 66 0 86 سپیر کلومیٹر ہے australia بریازم کی جو area ہے وہ اتنا ہے question number 260 کو دیکھتے ہے who was the first president of پاکستان پاکستان کے پہلے صدر کون تھے سکندر مرزا صاحب تھے اور شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ سکندر مرزا was the first president of پاکستان 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 کے گوورنر جنرل کا عوضہ جو ہے اسکندر مرزا صاحب کے دور میں ختم ہوا چار گوورنر جنرل پاکستان کے گزرے ہیں اور سب سے پہلا گوورنر جوتا قائد عظم تھے سب سے لاشٹ گوورنر جوتا اسکندر مرزا تھے اور اسکندر مرزا صاحب جو ہے پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے گوورنر دوستو ایک سٹھ کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملک 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 جزیرے ہیں یہ انڈونیشیا ہے اور شار اس کی اس طرح ہے جو دار ورحکومت ہے وہ جاکارتا ہے اور انڈونیشیا جو ہے اسی میں واقع ہے قیسٹن نمبر دوستو 62 کو دیکھتے ہیں کہ موتر تیریسا اس موتر تیریسا یہ ایک نام ہے کسی کا یہ کیاتی یہ ایک سوشل ورکر تھی اور شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ موتر تیریسا واز انجیزی گونیکشی بوجیو یہ اس کا اصل نام تھا اور انہوں نے نوبل انام جیتا تھا قیسٹن نمبر دوستو تریسا کو دیکھتے ہیں کہ تربیل ڈیم جو ہے یہ انڈس ریور پر بنایا گیا ہے اور اس کی اس طرح ہے تربیل ڈیم جو ہے انڈس ریور پر بنایا گیا ہے اور یہ ہریپور کی پکی میں ہے اور تربیل ڈیم جو ہے سب سے بڑا ڈیم ہے پاکستان کا اور اس کی میکسیمم کپیسی ڈیجیو ہے اس پہ انسٹال کی گئی ہے تربیل ڈیم میں وہ چہہزار دو سو اٹھان می مگا وارٹ ہے اور کنسٹرکشن تربیل ڈیم کی کنسٹرکشن جو ہے کب شروع ہوئی انیس سو اٹھ سٹھ میں شروع ہوئی اور انیس سو چھتر میں اس کو مکمل کیا گیا کویسٹن نمبر دو سو چھانے کو دیکھتے ہیں کہ موسی اے سلام پر انجیل جو ہے دیود پر نازل ہوئی انجیل جو ہے ایس ایس محمد سلام پر نازل ہوئی کویسٹن نمبر دو سو پینسٹر کو دیکھتے ہیں کہ ہو اس دا کرنٹ چیف منسٹر آف کی پیکے کی پیکے کے وزیر آلہ کون ہے محمود خان ہیں اور شاہ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ پنجاب کے وزیر آلہ جو ہے عثمان بلدار ہیں سندھ کے وزیر آلہ جو ہیں مراد شاہ ہیں اور بلوچستان کے جام کمال ہیں کوئسٹن نمبر دو سو چیاسر کو دیکھتے ہیں ین اس دا کرنسی آف ین جو ہے جاپان کی کرنسی ہے اور شاہ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ کرنسی آف ترکی اس ترکیش لیرا ترکی کی کرنسی جو ہے وہ ترکیش لیرا ہے یعنی لیرا ہے کرنسی آف انڈونیشیا جو ہے وہ روپیہ ہے اور کرنسی آف چینا جو ہے یو آن ہے یا ریمیم بھی ہے کوئسٹن نمبر دو سو ستاسر کو دیکھتے ہیں کہ ڈیوریڈ لائن is between پاکستان and افغانستان ڈیوریڈ لائن جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے شاہ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ ڈیوریڈ لائن is longest boundary line of پاکستان with افغانستان ڈیوریڈ لائن جو ہے سب سے لمبا boundary line ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان the land of ڈیوریڈ لائن is چبیس سو ستر کلومیٹر ڈیوریڈ لائن کی لمبائی جو ہے چبیس سو ستر کلومیٹر ہے کوئسٹن نمبر دو سو اٹھ سٹھ کو دیکھتے ہیں کہ روم ان رومن counting x v represents roman انسوں میں x v کس کا نمائندگی کرتا ہے یہ پندرہ ہے اور شاہ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ x represent کرتا ہے دس کو اور v represent کرتا ہے پانچ کو اس وجہ سے یہ پندرہ ہے کوئسٹن نمبر دو سو انکتر کو دیکھتے ہیں کہ یہ میں تکبیر is celebrated on which date of every year in پاکستان یہ میں تکبیر جو ہے یہ کونسے date پر منائی جاتا ہے کونسے تاریخ پر منائی جاتا ہے پاکستان میں اٹھائیس مئی کو اور شاہ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ پاکستان became atomic power on اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے پاکستان جو ہے ایٹمی پاور بناتا اٹھائیس مئی دو انیس سو اٹھانوے کو کوئسٹن نمبر دو سو ستر کو دیکھتے ہیں کہ یو این او ہیٹکوارٹر is located in یو این او کا ہیٹکوارٹر کہاں پر ہے یہ یو یارک میں ہے اور شاہ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ یوائیٹڈ نیشن آر فاؤنڈ ان چوبیس اکتوبر انیس سو سپھانٹھا ٹھانیس یونایٹڈ نیشن جو ہے چوبیس اکتوبر انیس سو پھانٹھا ریکھتے ہیں کہ پاکستان بکیم دو میمبر آف یونیتی نیشن آن تیس سپتمبر انیس س سو سانٹھا لیس پاکستان جو ہے یون او کا میمبر کب بنا تیس سیتمبر انیس سو سنٹھا لیس کو پاکستان نمبر دو سو اکتر کو دیکھتے ہیں کہ وین فرسٹ کانسٹیٹیوشن was enacted پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے کب پیش گیا گیا کب مندور ہوا انیس سو چپن میں پاکستان کی تین کانسٹیٹیوشن گزر چکے ہیں سب سے پہلے جو تھا فرسٹ کانسٹیٹیوشن وہ انیس سو چپن کا تھا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن جو تھا انیس سو باہتر کا تھا ترڈ کانسٹیٹیوشن جو تھا انیس سو تریتر کا رہا ہے ابھی موجودہ بھی یہی ہے قیسٹن نمبر دو سو بہتر کو دیکھتے ہیں کی ہو انٹریوشن لا آف موشن یعنی موشن کے قوانین جو ہے کس نے پہ انٹریوشن کروائے یہ نیوٹن تھا اور شارہ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ ساک نیوٹن جو ہے انٹریوشن تری لا آف موشن ان سو 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 ستاسی ساک نیوٹن جو ہے انہوں نے موشن کے تین قوانین سو سو ستاسی میں پیش کیے قیسٹن نمبر دو سو تریتر کو دیکھتے ہیں کہ ہوا دا فرسٹ من آن مون سب سے پہلے جو ہے چاند پر کونسا آدمی گیا نیل آرم سٹرنگ یہ چاند پر گئے تھے سب سے پہلے اور شار ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ نیل آرم سٹرنگ بکم دا فرسٹ ہیومن ڈو سٹیپ آن مون بیس جولائی انیس سو انتر نیل آرم سٹرنگ جو ہے پہلے انسان ہے جو چاند جس نے چاند پر قدم رکھا اور وہ جو ہے بیس جولائی انیس سو انتر کو وہاں پر گئے قیسٹن نمبر دو سو چورتر کو دیکھتے ہیں کہ انڈس وارٹ ٹریٹی واس سائن انڈس وارٹ ٹریٹی جو ہے کب سائن ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا اور شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ انڈس وارٹ ٹریٹی واس سائن بیٹوین پاکستان انڈ آفغانستان آن سولہ سپٹمبر انیس سو سٹھ یہ اردو ہندی آہ ترادہ جو تھا پانی پر تو یہ کب ہوا تھا یہ آہ ان کی درمیان سائن ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کی درمیان تھا اور یہ سولہ ستمبر انیس سو ساٹھ کو سائن ہوا تھا اور ورلڈ بینک نے اس میں آہ جو ہے بتا ہو رہی اس اگریمنٹ کا گرانٹر تھا نمبر 275 کو دیکھتے ہیں کہ which is the largest پروینس آہ پاکستان بائی پاپولیشن پاکستان کا سب سے بڑا پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کونسہ ہے وہ پنجاب ہے آبادی کی لحاظ سے اور شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ آہ پاپولیشن جو ہے پنجاب کی وہ گیارہ کروڑ ہے تقریباً اپراکسیمیٹلی ترپریگی بھگ اور سمالیس پروینس جو ہے پاکستان کا پاپولیشن کے لحاظ سے وہ بلوچستان ہے اور بلوچستان کی آبادی جو ہے بارہ پوائنٹ تاٹی فور میلینز ہے فرینڈز آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور ہمیں اپنی خاص دعا میاد رکے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ